بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بھی حیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ خم بھی حیریت سے ہیں تو آج ہم بنائیں گے بہت مزے کی ریسیپی یہ سبی کو بہت پسند آئے گی اور اتنے مزے کہ یہ کباب بنتے ہیں ہم بنائیں گے مٹن کے کباب مٹن کے کباب بنانے کے لئے ہم نے ایک کلو مٹن لیا ہے دس سے بارہ سبز مرچیں نہیں ہیں دو پیاز نہیں ہیں ایک سے ڈیوڑھ انچ کا ٹکڑا درکہ ہے اسے چھیل کر ہم نے سلائس میں کاٹ لیا ہے اور دس سے بارہ کلیاں جو ہیں وہ لہسن کی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے دھولی تھی اچھے سے اور خوشک کرنی ہے اب انہیں ہم چوپر میں سب کو چوپ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی ساری چیزیں ہم نے باریک فائنلی چوپ کر لی ہیں اب ہم نے کیمہ بھی دو دفعہ یہ مشین میں نکلا ہوا کیمہ ہے اب یہ جو ہم نے لسن پیاز میش کیا ہے یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ فور ٹیبل سپون بیسن کے ہیں بیسن ہم نے ہلکی آنج پہ بھون لیا تھا تو اب اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون سالٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا یہ پسا ہوا زیرہ ٹو ون اینہ ہاف ٹیبل سپون جائے گا اس میں گرم مسالہ ون ٹیبل سپون جائے گی اس میں ریڈ کرس چلی ہاف ٹی سپون جائے گی ہلدی پودر اور ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں دھنیا پودر یہ سارے سپائس جو ہیں اکٹھے ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اتنی مزے کی خوشبو آتی ہے اس کے اور اتنا اچھا ٹیسٹ بنے گا ان سپائس سے یہ آدھی گٹی ہم نے دھنیہ کی لیتی دھنیہ بھی دھوکے ہم نے چھنی میں ڈال لیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھے سے بھوشک ہو جائے اب یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ایک جان کرنا ہے اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ یہ سار ایک جیسا سموت سا مکچر ہمارا بن جائے تاکہ جب ہم کمباب بنائیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ بنیں یہ دیکھیں ہم نے کتنا اچھا میش کیا ہے یہ مکس کر لیا ہے بلکل ایک ایسا سوفٹ سا مکچر ہمارا یہ دیکھیں کیمہ ہمارا دو دفع مشین سے نکلا ہوا ہے کتنا اچھا ساپ کچھ مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے یہ بول میں ڈال ایڈ کر کے تو فریج میں را کریں گے وہ ہمارا کتنا چھا سموت سا ہو گیا ہاتھوں کو ہلکا سائل لگائیں گے جس سائز کے آپ کو کباب چاہیے اس سائز کے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح انگلنگوں کی مدد سے اس طرح ہاتھوں یہ اس طرح پھلا لیں گے ہاتھ پی سے یہ دیکھیں اس طرح ہم سارے کباب بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کباب بنا لیے ہیں اور یہ انڈا ہم نے پھینٹ لیا ہے گی ہمارا گرم ہو گیا ہے اس طرح ایک ایک کباب اٹھاتے جائیں گے سادے تو ہم بناتے ہیں اب یہ بھی بنا کر ٹرائی کرنا یہ بہت مزے کے بنیں گے اس طرح یہ انڈے کی کوٹنگ کر لیں گے پرگی ہمارا گرم ہے اسے دمیانی آنج پہ فرائی کر لیں گے اسی طرح اس میں دیکھیں ہم نے ہلکی آنج پہ کباب فرائی کیے ہیں کباب ہمارے اندر ساتھ پاک گئے ہیں دیکھیں اپنے زبردست گولڈن ہوں گے دونوں سائیڈوں سے آ گئی ہیں سارے ایک ریا فیٹ سے چپاتے ہیں اب ہم انہیں نکاہ ہی اندر جب سے کس نکاہ رہا ہوں گا یہ دیکھیں بہت مزے کے مٹن کے کباب بنے ہیں ہمارے اور ہم دہی کی دہی اور زیرے کے ساتھ سرپ کریں گے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور کریں اور پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور بہت مزے دار کرنچی سے مٹن کے کباب ہمارے بن کے پیار ہو گئے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ میں مجھے ضرور کریں یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی اور بیل آئیکون کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ میری ہر آنے والی ریسپی دیکھ سکیں اور اپنا بہت سا حیال رکھے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا